اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے بی ایم ہسٹری کے معزز ناظرین قیامت نہ صرف ماضی بلکہ موجودہ وقت کا بھی ایک مقبول ترین موضوع ہے کیونکہ موجودہ دور میں ایسی بہت سی علامات ظاہر ہو چکی ہیں جن کا تعلق قیامت سے منصوب ہے یہ دور قیامت کی تہلیز پر کھڑا نظر آ رہا ہے کیونکہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی قیامت کی لغوی معنی کھڑے ہونے کے ہیں اور یہ اس روز کے لئے خاص ہو گیا ہے جس دن مخلوق کو اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لئے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا جو لوگوں کو توحید کا درست دیتے رہے اور قیامت سے اگاہ کرتے رہے اور یہ سلسلہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا کیونکہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے آخری پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں اور قیامت ساتھ ساتھ بھیجے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نبی بنا کر بھیجنا قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے اس کے بعد صرف قیامت کا ظہور پذیر ہونا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی سورہ واقعہ میں فرماتا ہے جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے واقعہ ہونے میں کچھ بھی جھوٹ نہیں وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی جبکہ زمین زلزلے کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور پہاڑ بلکل ریزہ ریزہ کر دی جائیں گے پھر وہ غبار کی طرح ہو جائیں گے ایک اور جگہ اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہ ہی اس کے لائق ہے اور اللہ تعالی قرآن میں ایک اور جگہ فرماتا ہے جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب حاملہ انٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی اکٹھے کیے جائیں گے اور جب جانے جسموں سے ملا دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا ایک اور جگہ اللہ تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور سمندر بہ نکلیں گے اور جب قبریں اکھار دی جائیں گی اور ہر شخص آگے بھیجے ہوئے اپنے عمال دیکھ لے گا یعنی قیامت حق اور سچ ہے جو آ کر رہے گی لیکن اس قیامت کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بتائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب کفار آپس میں ایک دوسرے کو اسلامی ملکوں پر قابض ہونے کے لئے ایسے بلائیں گے جیسے ایک دوسرے کو دستر خان پر بلائے جاتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم ہوگی فرمایا نہیں بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے وہن کی بیماری پڑ جائے گی ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہن کیا چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا سے محبت اور موت سے خوف کھانے لگو گے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیٹو اتحاد بنایا گیا تھا وہ آج تک عالم اسلام کے خلاف ہی استعمال کیا گیا ہے اور آج تک عالم اسلام کے خلاف ہی استعمال ہوا ہے اور ہو بھی رہا ہے کبھی عالم کفار افغانستان پر چڑھ دوڑتے ہیں تو کبھی سیریا یعنی شام پر چڑھائی کر دیتے ہیں اور کبھی عراق پر بمباری کر دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت یوں وقوع پذیر ہوں گی جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ کر کتار میں گرتے چلے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک جنگ و جدل نہ بڑھ جائے یعنی جنگ عام ہو جائیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت نہیں آئے گی جب تک جنگ و جدل بڑھ نہ جائے یعنی جنگ عام ہو جائیں گی موجودہ دور میں اگر تھوڑی سی بھی نظر دڑائیں تو یہ حدیث مبارکہ پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور آج کی جنگوں میں قتل و غارت گری پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے اور اسلے کی فروخت بھی بڑھتی جا رہی ہے بلکہ تجارت کا پیشہ اختیار کر چکی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ اصلہ کہیں نہ کہیں استعمال بھی ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان کرتے ہوئے فرمایا قرب قیامت میں سال ہا سال تک بے یقینی چھائی رہے گی لوگ ایک جھوٹے پر یقین کر لیں گے لیکن سچے انسان پر کوئی یقین نہیں کرے گا قیامت جب تک قائم نہ ہوگی جب تک بلند و بالا امارتیں بنانے میں لوگ مقابل بازی نہ شروع کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت بیان کرتے ہو فرمایا قرب قیامت میں سال ہا سال تک بے یقینی چھائی رہے گی لوگ ایک جھوٹے پر یقین کر لیں گے لیکن سچے انسان پر کوئی یقین نہیں کرے گا قیامت جب تک قائم نہ ہوگی جب تک لوگ بلند و بالا امارتیں بنانے میں مقابل بازی شروع نہ کر دیں قیامت تب واقع ہوگی جب لوگ ستاروں پر یقین کرنے لگیں گے اور حکم الہی کو نظر انداز کر دیں گے تم مسجدوں کو یہود و نصارہ کی عبادت گاہوں کی طرح سجاؤ گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی شخص بھی یہ پروار نہیں کرے گا کہ اس نے جو کچھ حاصل کیا ہے وہ حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے یعنی حرام طریقے سے مال کمانا عام ہو جائے گا اور لوگوں پر ایسا وقت ضرور آئے گا کہ کوئی بھی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جو سود کھانے والا نہ ہو اگر وہ سود نہیں بھی کھائے گا تو اس کو سود کا غبار ضرور پہنچے گا اور یہ حدیث بلکل پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آج کے دور میں جو کارپورٹ یعنی سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں کوئی شخص نہیں بچ پایا آج بھی دنیا کی معیشت وہ سودی سرمایہ دارانہ نظام پر ہی کھڑی ہے اور عالمی بینکاری نظام بھی سودی نظام پر ہی کھڑا ہوا ہے قرب قیامت میں مرد عورتوں کے انداز اپنائیں گے اور عورتیں مردوں کے انداز اپنائیں گی حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہتر چیزیں قرب قیامت کی علامت ہیں کہ جب دیکھو کہ لوگ نمازیں چھوڑنے لگیں امانت زائع کرنے لگیں سود کھانے لگیں چھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں معمولی باتوں پر خون ریزی کرنے لگیں انچی انچی بیلڈنگز تعمیر کرنے لگیں دین فروخت کر کے دنیا سمٹنے لگیں رشتے داروں سے بدسلوکی کرنے لگیں جب انصاف کمزور ہو جائے جھوٹ سچ بن جائے لباس ریشم کا ہو جائے ظلم طلاق اور ناغہانی موت عام ہو جائے یعنی اچانک موت آ جائے خیانتکار کو امین اور امانتدار کو خائن سمجھا جائے جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے تحمد تراشی یعنی الزام تراشی عام ہو جائے بارش کے باوجود گرمی ہو اور اولاد نافرمان ہو امیر وزیر جھوٹ کے عادی بن جائے امانت میں خیانت کرنے لگیں چودری ظلم پیشہ ہوں اور عالم اور کاری فاسق ہوں جب لوگ بھیڑ کی کھالیں پوستین پہنے لگیں ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں تو اس وقت اللہ تعالی انہیں ایسے فتنوں میں مبتلا کر دے گا جس میں یہودی ظالموں کی طرح بھٹتے پھریں گے اور جب سونا عام ہو جائے گا چاندی کی مانگ ہو گئی گناہ زیادہ ہو جائیں گے امن کم ہو جائے گا مساحف کو عراستہ کیا جائے گا مساجد میں نقش نگار کیا جائیں گے انچے انچے منار بنائی جائیں گے دل ویران ہو جائیں گے شرابے پی جانے لگیں گے شرعی سزاؤں کو ماطل کر دیا جائے گا لانڈی اپنے آقا کو جنے گی غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی جو لوگ کسی زمانے میں برہنہ پاؤں اور ننگے بدن رہتے تھے بادشاہ بن بیٹھیں گے زندگی کی دوڑ میں اور تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شریک ہو جائے گی جاننے والے کو سلام کیا جائے گا امانت کو غنیمت کا مال اور زکاة کو تاوان سمجھا جانے لگے گا گانے والی عورتیں داشتہ رکھی جائیں گی آدمی اپنے باپ کا نافرمان ہوگا دوست کو نقصان پہچانے سے گریز نہ کرے گا بیوی کی عطاعت کرے گا ظلم کو قابل فخر سمجھا جائے گا گانا بجانا عام ہو جائے گا پولیس کی کسرت ہو جائے گی اور امت کا پچھلا حصہ پہلے لوگوں پر لانتان کرے گا یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو برا بھلا کہا جائے گا قرب قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اس زمانے میں لوگوں کے درمیان خوف میں رہے گا اور فرمایا کمینوں کی بہت کسرت ہوگی اور شریف لوگوں کی نہائیت کمی ہو جائے گی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے دلوں میں آپس میں بغز ہوگا ان کی خواہشات بہت زیادہ ہوں گی اور ان کی زبانیں مختلف ہوں گی رشوت عام ہو جائے گی اور آدمی اس طرح تیار ہوگا جیسے عورت تیار ہوتی ہے اس وقت ایسے کاری ہوں گے جن کی عبادت آپس میں ایک دوسرے کی ملامت کرنا ہوگی ان کا نام فرشتوں کے پاس آسمانوں میں الانجاس اور الارجاس ہوگا یعنی ناپاک ہوگا اس وقت بڑے لوگ اپنے آپ کو جوان ظاہر کریں گے اور فرمایا اس وقت دین کی بے وقتی کی جائے گی اور دنیا کو عالی رتبہ دیا جائے گا امارتوں کو پختہ کیا جائے گا حدود کو ماطل کر دیا جائے گا اور اچانک موت آنے کے واقعات ہونے لگیں گے یعنی انسان بلکل صحت مند ہوگا لیکن اچانک کسی حدثے کا شکار ہو جائے گا صرف پاکستان میں روڈ ایکسیڈنٹ سے تیرہ سے پندرہ ہزار اموات ہوتی ہیں اگر دنیا بھر کے عداد و شمارہ کٹھے کیے جائیں تو تعداد کہیں زیادہ بنتی ہے اور انسان بلکل صحت مند ہوتا ہے کسی قسم کی بیماری بھی نہیں ہوتی اچانک ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت کے موں میں چلا جاتا ہے یعنی آنک موت آنے کے واقعات بہت زیادہ ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کریں گے اگر آج دیکھا جائے تو یہ بات بلکل پوری ہوتے ہوئی نظر آتی ہے کہ لوگ اپنے جاننے والوں کو ہی سلام کرتے ہیں اور فرمایا کہ لوگ زبان سے محبت اور دلوں میں بغز لیے پھریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ آدمی کے شر کے خوف سے اس کی عزت کریں گے اور فرمایا جہلا ممبرو پر چڑھ جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے وہ وقت آئے گا کہ نہر فراد سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور اس پر قبضہ کرنے کیلئے لوگ جنگ کریں گے جس کی وجہ سے 99 فیصد لوگ مر جائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فراد سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جو شخص وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ لوگ کہیں گے ہمیں صرف قرآن ہی کافی ہے یعنی حدیث نبوی کا انکار کر دیں گے اور کہیں گے ہمیں حلال اور حرام کیلئے بس قرآن ہی کافی ہے پھر فرمایا کہ حالانکہ رسول کا حکم کسی چیز کے حرام ہونے کیلئے ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے کسی چیز کے حرام ہونے کا حکم دیا ہے بہت سے لوگ دنیا میں موجود ہیں اور آج کے دور میں ایسے بہت سے لوگ دنیا میں موجود ہیں جو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے حالانکہ قرآن مجید میں چیزوں کا صرف کرنے یا نہ کرنے کا ذکر ہے حلال اور حرام کا ذکر ہے ان سب کی تفصیل جو ہے وہ احادیثوں سے ہی ملتی ہے یعنی نماز کا حکم قرآن میں تو ہے لیکن یہ پڑھنی کیسے ہے اس کی تفصیل احادیث سے ہی ملتی ہے اسی طرح نماز کا حکم زکاة کا حکم روزوں کا حکم اور زکاة کا حکم قرآن میں تو ہے لیکن یہ فریضے ادا کیسے کرنے ہیں ان سب کی تفصیل احادیثوں سے ہی ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ تیس کے قریب جھوٹے فری بھی نہ آ جائیں جو نبوت کا دعویٰ کریں گے ان لوگوں کے دل آسمانی جسم میں ہوتے ہوئے بھی شیطان کے دل ہوں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گے یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا نگران ایک ہی مرد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہو جائیں گے یہاں تک کہ پچاس عورتوں کا نگران ایک ہی مرد ہوگا جو ان سب کی کفالت کرے گا ایک اور حدیث میں جو بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکانات کی بلندی پر فخر کرنے لگیں گے تو یہ حدیث بھی اپنی معنی میں پوری ہو چکی ہے کیونکہ 1960 سے پہلے عربوں کی اکثریت بدوی زندگی گزار رہی تھی اور وہ جدید تعمیر و ترقی سے بالکل ناواقف تھے ان کے ذرائع آمدن کا بڑا ذریعہ غلہ بانی تھا جس کے باعث خانہ بدوشی عام تھی ایک حدیث شریف میں جو بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پیر اور ننگے بدن والے تنگ دس چرواہے مکانات کی بلندی پر فخر کرنے لگیں گے تو یہ حدیث بھی اپنے معنی میں پوری ہو چکی ہے کیونکہ 1960 سے پہلے عربوں کی اکثریت بدوی زندگی گزار رہی تھی اور وہ جدید تعمیر و ترقی سے بالکل ناواقف تھے ان کی ذرائع آمدن کا بڑا ذریعہ غلہ بانی تھا جس کے باعث خانہ بدوشی عام تھی لوگ نئی نئی چراغاؤں اور پانی کی تلاش میں رہتے تھے لوگ نئی نئی چراغاؤں لوگ نئی نئی چراغاؤں اور چشموں کی تلاش میں رہتے تھے لیکن جیسے ہی سنتی ترقی اور تیل کی خپت بہت زیادہ بڑھ گئی تو عربوں پر دولت کے دروازے کھل گئے تب سے سہرا کے اندر سڑکوں کا جال بچ گیا بڑی بڑی بلڈنگز بننے لگیں محلات اور بڑی بڑی گاڑیاں ریگستانی زندگی کا لازمی حصہ بن گئی اور دولت کی ریل پیل ہو گئی اور آج مغرب کی پوری مشینری عرب مسلم ممالک کے تیل پر ہی چل رہی ہے قرب قیامت میں قتل و غارت گری کے عام ہونے کی جو پیشن گویاں کی گئی تھی اگر آج دیکھا جائے تو صرف امریکہ میں قتل کے واقعات میں کتنا اضافہ ہوا ہے اس بات کا اندازہ ایف بی آئی کے اس رپورٹ سے کیا جا سکتا ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ہر بائیس منٹ میں ایک قتل کا واقعہ ہوتا ہے ہر چار منٹ میں ایک ریپ ہوتا ہے کانسل آن کرائم ان امریکہ کے نام سے ایک ادارے نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ امریکہ میں جرائم کی تعداد کا درجہ تاریخی ریکارڈ کی حیثیت رکھتا ہے اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ شدت پسندی کا گھڑ ہے امریکہ میں خودکشی اور قتل کے واقعات کی یومیہ تعداد دو سو سے بھی زیادہ کی ہے اسی طرح بھارت کے اندر بھی شدت پسندی بہت بڑھ چکی ہے دنیا میں ڈاکہ زنی راہ زنی اور قتل کے واقعات سب سے کم اور نہ ہونے کے برابر سعودی عرب میں ہیں سعودی عرب دنیا کے پر امن ملکوں میں سے ایک ہے جہان لوگوں کی جان مال اور عزت محفوظ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں بس سال مہینے کے برابر ہو جائے گا اور مہینہ ہفتے کے برابر اور ہفتہ ایک دن کے برابر اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ شولہ اٹھنے کے برابر اور آج حقیقت میں وقت سے برکت اٹھ چکی ہے اور آگے یہ مزید اٹھتی چلی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایک پس زمین میں پہنچیں گے جس کا نام بسرا رکھیں گے وہ دجلہ نہر کے قریب واقعہ ہوگا اس نہر پر پل ہوگا شہر کے بشندوں کی بڑی تعداد ہوگی اور یہ شہر مسلمانوں کے شہر میں سے ہوگا اور جب آخری زمانہ ہوگا تو کنتورہ کے اولاد ان شہر والوں سے لڑنے کے لئے آئے گی ان کے مو چوڑے چپٹے ہوں گے اور چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوں گے یہ لوگ نہر کے کنارے ٹھہریں گے ان کو دیکھ کر شہر کے لوگ تین فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے ایک جماعت بیلوں کے دنوں میں پناہ حاصل کرے گی ایک جماعت بیلوں کے دنوں میں پناہ حاصل کرے گی یعنی کھیتی باڑی میں مشغول ہو جائے گی یعنی جنگ نہ کرنی پڑے اور یہ جماعت حلاک ہو جائے گی ایک اور جماعت کنتورہ کے اولاد سے امن طلب کرے گی اور یہ بھی ہلاک ہو جائے گی اور ایک جماعت اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ان سے لڑے گی اور شہید ہو جائے گی اس حدیث میں جو خبر دی گئی ہے ان میں بسرہ نام رکھنے کی خبر بھی پوری ہو چکی ہے اس کے محل وقوع یعنی دجلہ کے قریب ہونا یہ بھی پورا ہو چکا ہے اس پر پل ہونے کی خبر جو تھی وہ بھی پوری ہو چکی ہے ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بدتیں بہت پھیل جائیں گی لوگ دین میں نئی نئی چیزیں شامل کر دیں گے اور میری سنت کو ترک کر دیا جائے گا اور ایسے لوگوں کو فرشتے قیامت کے روز مجھ سے دور لے جائیں گے قربے قیامت کے ایک اور نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ بڑے بڑے شہر مکمل تباہ ہو جائیں گے اور یہ حدیث مبارکہ بھی پوری ہو چکی ہے کیونکہ جب امریکہ نے ہیرو شیمان ناغا ساکی پر ایٹم بم گرائے تو دونوں شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے اور جہاں تک ایٹم بم کے اثرات پہنچے تھے وہاں ٹھیک طرح سے انسانی رہائش کے قابل نہیں بنائے جا سکے آج دنیا کے پاس اتنے ایٹم بم ہے کہ دنیا کو کئی مرتبہ تباہ کیا جا سکتا ہے اگر دو تین ملک بھی جہوری طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو اس کے اثرات ایک مہینے میں امریکہ کے ساحلوں سے لے کر آسٹریلیا کے ساحلوں تک پہنچ جائیں گے اور قیامت کی نشانی بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا اس وقت تک فنان نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا وقت نہ آ جائے اس میں قاتل کو یہ معلوم نہ ہوگا کہ مقتول کو کیوں قتل کیا اور نامقتول کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کو کیوں قتل کیا گیا صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا یعنی فتنے کی وجہ سے قاتل اور مقتول دونوں دوزق میں جائیں گے اگر آج دیکھا جائے تو یہ پیشنگوئی بھی پوری ہوتی ہوئی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے لسانیت کے نام پر قومیت کے نام پر مذہب کے نام پر اور سیاست کے نام پر قتل و غارتگیری کی جا رہی ہے حتیٰ کہ قاتل قرائے پر لیا جاتے ہیں اور چند پیسوں کی خاطر قتل کیا جاتے ہیں نہ قتل کرنے والے کو معلوم ہوتا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور نہ ہی مقتول کو پتا ہوتا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرما رہے تھے اچانک حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرما رہے تھے اچانک ایک عرابی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امانت اٹ جائے گی عربی نے کہا امانت اٹھ جانے کی صورت کیا ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اختیارات نہ اہلوں کے سپرد ہو جائیں تو قیامت کا انتظار کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بددیانت جھوٹے اور کمینے لوگ حکمران بن بیٹھیں تو قیامت کا انتظار کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب لانتباز لوگ پیدا ہوں گے تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ لانتباز سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جو سلام کے بجائے لانت کیا کریں گے جب آپس میں ملا کریں گے تو ایک دوسرے کو ابتداء میں سلام کے بجائے لانت کریں گے اگر آج دیکھا جائے تو ایسے لوگ بہت پیدا ہو چکے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہی برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ تو آغاز ہی گالم گلوچ سے کرتے ہیں تو ایسے لوگ معاشرے میں بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں قیامت کی نشانیوں میں سے ملک اسرائیل کا بن جانا بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہود سے لڑیں گے پھر مسلمان ان کو قتل کریں گے حتیٰ کہ یہودی کسی پتھر یا درخت کی آڑ میں بھی چھپے گا تو وہ پتھر یا درخت بولے گا اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے ہے ادھر آؤ اور اسے قتل کرو مگر غرقت کا درخت نہیں بولے گا کیونکہ وہ یہود کا درخت ہے اور اگر آج دیکھا جائے تو یہ درخت بیعت المقدس کی طرف بہت زیادہ ہے اور اسرائیل بھی یہی موجود ہے اور اسرائیل میں اس درخت کو بہت بڑی تعداد میں لگایا جا رہا ہے اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ تم مشرقین سے لڑو گے اور اس کے بعد دجال سے مقابلہ کرو گے اور وہ دریائے اردن کے مغربی جانب ہوں گے اور تم دریائے اردن کے مشرقی جانب اسرائیل کے بننے سے پہلے لوگ سوچتے تھے کہ یہاں پر تو سب اسلامی ممالک ہیں تو یہودیوں سے کیسے لڑائی ہوگی آج سے سو سال قبل جب یہودیوں کا پہلا کافلہ یورپ میں اپنے وسیع کاروبار اور آرامدہ زندگی چھوڑ کر بحر تبریہ عبور کرتے ہوئے ارز مقدس میں دو ہزار سال بعد پہنچا تو پھر پتا چلا کہ آخری مقابلہ یہی پر ہوگا بیال فورڈ ڈیکلیریشن کے ذریعے انہوں نے اپنے زمانے کی بڑی طاقت یعنی برطانیہ سے تسلیم کروا لیا تھا کہ پوری دنیا میں بسنے والے یہودی ایک قوم ہیں اور انہیں عرض مقدس میں واپس جانے اور وہاں آباد ہونے کا پورا حق ہے اور یہودی اب پوری دنیا سے آ کر اسرائیل میں آباد ہو رہے ہیں اور اسرائیل نے اعلان کیا ہوا ہے کہ کسی بھی ملک کا یہودی اسرائیل آ کر آباد ہو سکتا ہے کیونکہ یہودی ایک قوم ہے جیسا کہ حدیث میں پیچھے بتایا ہے کہ تم یہودیوں سے لڑو گے اور وہ مغربی جانب ہوں گے اور تم دریائے اردن کے مشرقی جانب ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو چکی ہے قیامت کی مزید نشانیاں انشاءاللہ پارٹ ٹو میں بتائیں تو ناظرین ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو چکی ہے قیامت کی مزید نشانیاں پارٹ ٹو میں بتائی جائیں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ